نیب ترامیم نظر سانکیز حکومت کے درخواست منظور سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو داریں کہ نیب ترامیم نظر سانکیز حکومت کے درخواست منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے گلام نبی یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جی بالکل سپریم کورٹ نے حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر کے نیب ترامیم کو کل ادم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کل ادم کر دیا ہے اور نیب ترامیم دو ہزار بائیس کو بحال کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد جو ترامیم کی گئی تھی اور جو اختیارات کم کیے گئے تھے نیب کے تو وہ ترامیم اب بحال ہو گئے ہیں اور جو کیسز ان ترامیم کے ذریعے ختم ہوئے تھے وہ کیسز اب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ترامیم کا لدم کرنے کے بعد وہ کیسز دوبارہ بحال کر دیا گئے تھے تو وہ کیسز بھی اب دوبارہ جو بحال نہیں ہوں گے اور وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دو ایک کی اکثریتی پیسلے سے عمران خان کے جو پیٹیشن تھی نیب ترامیم کے خلاف وہ منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کلت دم دیئے تھے تو اس کے بعد حکومت نے پیسلے سے جاپ اینٹرا کو پیر کی اور چیپ جسٹس خاضی پا عزیزہ کی سربراہی میں پانچ رکی بینچ نے اینٹرا کوٹ اپیلوں کو سنا تھا بینچ میں جسٹس امین الدین جسٹس اتر من اللہ جسٹس جہان مندو خیل جسٹس سید عزر رزوی شامل تھے تو سپریم کورٹ نے چھ جون کو انٹرا کوٹ اپیلوں پر سمات مکلمت کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے چیپ جسٹس نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس پیسلے کی روح سے جو میجارٹی فیصلہ تھا وہ کل ادم کر دیا گیا ہے اکیل افضل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکیل بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم بحال کیا ان کے حوالے سے بتائیے گا جی بالکل سپریم کورٹ اور پاکستان نے جو بانی پی ٹی آئی کی جانے سے حکومت کی دو ہزار بائٹ میں لائے گی ترامیم کو چیلنج کیا تھا ان اپیلوں کو اس درخواستوں کو محسوس کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی جانے سے اپیلیں کی گئی تھی ان کو منظور کر لیا ہے سپریم کورٹ نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ سنایا ہے تاہم جسٹس عطر منلہ اور جسٹس حسن عزر رضی کی جانے سے فیصلے کے حوالے سے اپنی الگ الگ وجوہات لکھی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو تمام ترامیم جو وفاقی حکومت کی جانب سے لائے گئی تھی انہیں اپ ہولڈ کر دیا گیا ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو درخواست سپریم کورٹ اور پاکستان میں نیو ترامیم کے خلاف دائر کی گئی تھی اس کو مسترس کر دیا گیا ہے کل ادم کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کا اپنا ہی فیصلہ جو کہ جسٹس عمرتہ بندیال کی سباہی میں دو رکنی بینچ نے اکثریت کی بنیار پر سنایا تھا سپریم کورٹ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا جسٹس عمرتہ بندیال نے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے دیئے گی وجوہات جس میں کہا گیا تھا کہ ججز اور آرم فورسز کے جو آرکین آرم فورسز کے افسران ہیں نیب کے قانون سے استثنان نہیں ہیں جسٹس عمرتہ بندیال نے اس فیصلے سے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے اس فیصلے سے بھی جو ہے وہ اتفاق کیا ہے اور اس کے ساتھ فیصلے کے حوالے سے اپنا اضافی نوڑ بھی تحریر کیا تھا گلام نبی یہ بھی بتائیے گا کہ جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں مسترد کیا گیا ہے چیف جسٹس کازیف آزیسہ نے جو فیصلہ پڑھ کر سنایا اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں جو فیصلہ جو اس کا جو اپریٹیو پارٹ پڑھ کر سنایا گیا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ عدالت پارلیمنٹ پر گٹ کے پر نہیں ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا جو فورم میں وہ پارلیمنٹ ہے اور سپریم کورٹ جہنہ اپنی طرف سے قانون سازی نہیں کر سکتی تو یہ اس بنیاد پر جو پارلیمنٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس بنیاد پر اس ان انٹرا کورٹ اپیلوں کو منظور کیا گیا ہے اس سے پہلے جو مجارٹی فیصلہ تھا جس کے تحت جو نیب ترامیم کل ادم کی گئی تھی اس میں بیسیکلی سپریم کورٹ نے بنیادی جو انسانی حقوق کی بنیاد پر ان ترامیم کو کل ادم کیا تھا اور اس میں جو جواب دہی کا نظام ہے اس پیسلے میں کہا گیا تھا کہ احتساب کا جو ہے نا وہ ایک جامع عمل ہے اور اس احتساب کے عمل کو مسلسل ہونا چاہیے تو اب وہ سپریم کورٹ کے جو پانچ رکنی بینچ ہے اس دو ججوں کے پیسلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور پانچ ججوں نے متفقہ طور پر دو ججوں کے پیسلے کو کل ادم کر دیا ہے اس جو متفقہ پیسلے آئے اس میں جسس سطر من اللہ اور جسس سید حسن عزر ریزوی نے اپنے اضافی نوٹ بھی لکھے ہیں اور اپنے جو پیسلہ جو ترامیم بحال کرنے کی اپنی وجوہات انہوں نے تحریر کیے ہیں جی اچھا کیل آپ بتائیے گا ناظرین کو کہ وہ چھ جون کو جو فیصلہ جن ترامیم کو کل ادم کرا دیا گیا تھا وہ ترامیم تھی کیا بیسیکلی دیکھیں وفاقی حکومت کی جانے سے مجموعی طور پر سات ترامیم جو تھی وہ کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے سطر کا سیسلے کے اندر یہ قرار دیا تھا کہ سب سے پہلے حکومت کی جانے سے یہ ترامیم کی گئی ہے کہ کرپشن اور کرپ پریکٹسز اس کی تعریف کو تبدیل کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس طرح تعریف کو جو ہے وہ اریجنل حالت میں بہال کر دیا تھا اور جبکہ آج کی اس سپریم کورٹ اور اس پاکستان کے اس کے ایسلے کے بعد سپریم کورٹ کی جو اپنی وفاقی حکومت کی جو ترامیم تھی وہ بہال ہو گئی ہیں یعنی کرپشن کی اور کرپ پریکٹسز کی جو تعریف میں تبدیلی کی گئی دوسرا وفاقی حکومت کی جانے سے یہ بھی ترامیم کی گئی تھی کہ پانچ سو ملین یعنی پچاس کروڑ سے کم کے مقدمے کو نہیں ٹیک اپ کر سکتی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیف کی جانے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لاکھ روپے کے مقدمات بھی سپریم کورٹ میں آتے تھے پچاس ہزار روپے مقدمات جو تھے ان کے بھی اوپر نیف کاروائی کرتا تھا لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ترامیم کر دی گئی تھی کہ نیف جو ہے وہ پانچ سو ملین یعنی پچاس کروڑ سے کم کے معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتے تھی اسی طرح وفاقی حکومت نے یہ بھی ترامیم کی تھی کہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو ہے وہ جو ترامیم کی گئی تھی جس میں بیوروکریسی کو اپنے دفتری امور کے حوالے سے تحفظ دیا گیا تھا کہ نیف ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی تو اس معاملے کو خوافتہ ججمنٹ کے اندر بھی اپ ہیلٹ کر دیا گیا تھا اور جو کہ سپریم کورٹو پاکسن کی آج کی ججمنٹ ہے اس میں بھی یہ اپ ہیلٹ کیا گیا ہے کہ نیف کو بیوروکریسی کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی تھی وفاقی حکومت کیسی کے ساتھ سیاستدانوں کے حوالے سے بھی نیف کی کاروائی کے لیے سیاستدانوں کو بھی تحفظ دینے کے لیے کچھ ترامیم کی گئی تھی جس پر جسیس عمرتہ بندیال کی سرباہی میں جو بینج کا فیصلہ تھا ان کے جانے سے ان ترامیم کو قلع دم قرار دے دیا گیا تھا تو وہ ترامیم جو ہیں وہ سیاستدانوں کے حوالے سے بتائیے گا پانچ جکنی بینج تھا متفقہ فیصلہ آیا یا پھر کوئی اختلافی نوٹ بھی لکھا گیا کسی جج کی جانب سے لیکن فیصلہ متفقہ ہے صرف جسیس عمرتہ ملہ اور جسیس حسن عمرتہ رزی کی جانب سے جو ہے وہ اپنی الگ الگ وجوہات لکھی گئی ہیں جسیس حسن عمرتہ رزی نے کہا ہے کہ میں فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن وجوہات الگ تحریر کروں گا دوسری جانب جسیس عمرتہ ملہ کی جانب سے اپنے الہدہ نوٹ میں یہ کہا گیا ہے بجائے جو پرائیوٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی جس میں مسلم لیگ نون مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ مختلف فریقین کی اپیلیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں دائر کی تھی جو کہ سپریم کورٹ کے سکوبر کے اس فیصلے سے براہرات متاثر ہو رہے تھے تو ان اپیلوں کو جسیس عمرتہ ملہ نے جو ہے وہ اپیلوں کو منظور کر لیا ہے لیکن وفاقی حکومت کی اپیل یہ کہتے ہوئے منظور کر لی کہ نیب درامیم کے حوالے سے یا کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے وفاقی حکومت کو کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا جسیس عمرتہ فیصلہ مطبقہ ہے تمہارے جسیس احوان نے اس فیصلے سے اتفاق کیا ہے اور جبکہ اس سے پہلے جسیس عمرتہ ملہ نے جسیس منصور علی شاہ کا کلیتی فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیب قانون میں سپریم کورٹ یا عالی عدلیہ کے جہدیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرم فورسز کے رقین ہیں ان کے حوالے سے اس پرسنا کا ذکر نہیں ہے تو اس پہ جسیس عمرتہ ملہ نے اس حد تک اتفاق کیا ہے جسیس منصور علی شاہ کی اقلیتی جو رائے تھی تو اب سپریم وفاقی حکومت کی جانب سے دوہزار پائیس میں جو ترامیم کی گئی تھی ان تمام ترامیم کو ارجنل حالت میں سپریم کورٹ پاکستان نے بحال کر دیا ہے جسیس قاضی فائدیسہ نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا ہے جبکہ ارجنلی طور پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ میں بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی تھی چھے جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جسیس قاضی فائدیسہ نے مصطر افغان جسیس جمال خرمندوخیل جسیس حتن ملہ اور جسیس حتن ایزر اس بینچ میں شامل تھے اچھا کہ یہ بتائی گا جب چھے جون کو یہ فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہ اقامہ نیپ کو جاری کیے گئے کہ تمام بند کیسز ایک ہفتے کے اندر دوبارہ کھولے جائیں اور کچھ کیسز کھول بھی گئے تھے تو اب دوبارہ کیسز پھر سے وہ بند کر دیا جائیں گے سپریم کورٹ و پاکستان کے سامنے جب واقع حکومت کی اپیلیں آئی تھی تو اس تحنیل بھی یہ معاملہ جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا ارجنل فیصلہ ہے اس فیصلے میں جو حکم دیا گیا تھا کہ سات روز کے اندر تمام اطارے نیپ کو ریکارڈ واپس پی جائیں گے اور اس ریکارڈ کو واپس دینے کے بعد نیپ کا تمام مقدمات پر کاروائی وہیں سے آغاد کرے گا جہاں پر سے یہ ترحمیم آنے سے پہلے وہ مقدمات چل رہے تھے ان کو ایسے ہی ایزیوم کیا جائے گا جیسے وہ مقدمات ٹرانسور نہیں ہوئے تھے یعنی انہیں اس لئے سے کاروائی نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ پاکستان سے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے اصدا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر حکمیں انتنائی دیں لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے جانب سے حکمیں انتنائی تو نہیں دیا گیا تھا پر دال تو فائنل ڈسٹریجن سے جو ہے انہیں سے روک دیا گیا تھا تک کاروائی جاری رکھنے کا کہا گیا تھا تمام مقدمات جو کہ سپریم کورٹ کے ارجنل فیصلے کے بعد نیپ کو واپس گئے تھے نیپ میں ان کی کاروائیاں جاری تھی نیپ میں ان مقدمات کی کاروائی جاری تھی وہ مقدمات زیرے التواہ ہیں اب وہ تمام مقدمات جو دیگر فورمز ہیں جس میں ایف آئیے آ جاتی ہے جس میں انٹی کروپشن آ جاتی ہے یہ تمام مقدمات ان دیگر فورمز کو دوبارہ سے منتقل ہو جائیں گے اور ان فورمز کے اوپر ان کی تحقیقات ہوگی اچھا کیل اس کیس میں بانی پی ٹی آئی فریق ہیں تو اس فیصلے کے بعد اب وہ نظر ثانی کا حق رکھتے ہیں دیکھیں بلکل قانون کے مطابق جب سپریم کورڈ آف آٹسان کا فیصلہ حتمی ہو جائے تو اس کے اوپر نظر ثانی دائر کی جا سکتی ہے لیکن سیاسی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان ترامیم کے حوالے سے جب بانی پی ٹی آئی کے جانے سے اورجنلی ان ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا دو ہزار بائیس میں جب یہ ترامیم آئی تھی اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خلاف ابھی یوسف سے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ